ماشاءاللہ اللہ میری دونوں بیٹیوں کو سلامت رکھے آپ کو بھی آمین اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ تمہارے آنے پر اتنی جلدی ٹھیک ہو جائیں گے پاپا تو تمہیں اسی دن بلالے دی جب میں آئی تھی چل ہو دیر آیت درست آیت بیٹا تمہارے آنے سے میری بیماری بلکہ ختم ہو گئی ہے رو رہی تھی وہ بس پاپا کی یاد آگئی تھی تو آنکھیں بھیگ گئی آپ بتائیں کچھ چاہیے تھا آپ کو نہیں بیٹا کچھ نہیں چاہیے بس تم سے بات کرنی تھی وہ دراصل ازلان کو نا یہاں سے آفس جانے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم واپس چلتے ہیں گھر اس طرح ممہ کو اکیلا چھوڑ گئے آپ جانتی ہیں نا وہ اکیلی نہیں رہ سکتی کسی نہ کسی کو تو رہنا پڑے گا ان کے ساتھ یہی سوچ کے تو پریشان ہو رہی ہو بیٹا لیکن ازلان کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے نا اور ویسے بھی ہم کب تک یہاں رہیں گے ایک نہ ایک دن تو واپس جانا ہی ہے نا آپ چاہیں تو ہم یہاں رہ سکتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ازلان سے بات کریں اور کوشش کریں کہ وہ مان جائے مجھے نہیں لگتا کہ وہ مانے گا اوپر سے آپا کا روئیہ وہ تو پہلے ہی آپا کے روئیے سے بسن ازلان ماما کے روئیے کی وجہ سے یہاں نہیں رہے گا اور ماما ازلان کی روئیے کی وجہ سے وہاں نہیں رہے گی بیچ میں تو بس میں گئی ہوں نا ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میرا گھر اگر وہاں رہوں گی تو ماں کی فکر رہے گی اور اگر یہاں رہوں گی تو اپنے گھر کی تو بیٹا ایک خل نکالتے ہیں نا تم ایسا کرو کچھ دنوں کے لیے آپا کے پاس ٹھہر جو میں ازلان کے ساتھ واپس گھر چلی جاتی ہوں اب ازلان وہاں اکیلا رہے گا تو اس کے کھانے پینے کا مسئلہ بھی ہوگا بعد میں دیکھ لیتے ہیں نا کہ کیا کیا جا سکتا ہے کیا کہتی ہے ٹھیک ہے نا موسیقی موسیقی